وضاحت کر دی اگر تم نے نہ چھوڑا یہ جو بڑائیاں بیان کر رہے ہو تو اللہ کے نزدیک وہ گندگی پہلانے کیلوں کی حیثیت نہیں ہے تمہارے اور آج ہم لوگوں کا معاملہ یہی یاد رکھی ہے فخر 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 اور کس چیز سے فخر جب بتاؤ جس کا باپ مٹی کا ہو اس کو کس چیز سے فخر آدم علیہ السلام کس سے بنے تھے مٹی سے بنے تھے کس چیز سے فخر ایسا تمہارے اببہ کا خون ہرا تھا گیا کہ تمہارا خاندانی نسلی خون ہرا پیرا ہدا نیلا ہے جو ہمارا لال ہے تو تم ہم سے افضل ہے کچھ ہے کہ ایسا ڈیفرنسیشن نہیں ان کے گھر کے کلر علا گئے خون علا گئے ہڈیاں علا گئے دوسروں کو تین سو ساڈ ہے ان کو چار سو ساڈ ہے ان کے اندر کچھ بھی الگ نہیں تمہارا خون وہی تمہارا باپ وہی نسل وہی کمزوریاں وہی طاقتیں وہی انسانوں نے کہا تمام چیزیں وہی لگی وہی آنکھیں ہیں وہی ساہ لوگ فقر کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ ان سے غافل لوگ ہیں اور وہی لوگ ایسا کر سکتے قرآن میں اللہ نے سور مومنون کے آدمی 101 میں فرمار کہا جب سور پھوکا جائے گا تو اس دن ان کے ماں بین کوئی نصب نہیں ہوں گی جب سور پھوک دیا جائیں گا فلا انساب بینہم انسانوں میں کوئی نصب باقی نہیں رہیں گا یہ خاندان برادریاں سب غائب کب جب سور پھوک دیا جائیں گا پھر کیا کام آ رہی جب آخرت میں کام نہیں آ رہی کوئی چیز تو فخر کس چیز پر جو چیز سور پھوک دیا ختم ہو جارہا کیا فائدہ ہے کہ آخرت میں بھی کام آنے والی بھائی سر نے مٹھا کے رکھا اپنا اچھا فلا ہے اور کیوں ایسا ہوں گا چونکہ اللہ نے جب کسی کو پیدا کیا جہاں اس نے چاہاں وہاں پیدا کیا جیسے میری کوئی چوئیس بھی نہیں تھی تو اللہ کیسا اس کے ماملے ڈیفرنسیشن کریں گا ہمارے میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جس آگلا